سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کو کے ریک فرک کی نچکاری کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا مشورہ دے دیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیا آپ کو نچکاری کے خلاف کاروائی کرنے سے نہیں روک رہے نچکاری کا مقصد معیشت کو مضبوط کرنا تھا ہمیں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے ایکنومک میٹر کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے جسٹس عائشہ ملک نے کہا نچکاری کو کیسے منصوب کرنے آپ کو معاملات نیپرا کے سامنے اٹھانے چاہیے عدالت درخواست واپس لے کر نمٹا دی آریو لیگز کمیشن پر سماعت آج ہوگی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ اکنی لاجبین سماعت کرے گا عدالت عثمہ نے گوگشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کیا تھا حکم نامے کے مطابق اٹرنی جنرل نے بتایا کہ وفاق حکومت نے بینج پر اعتراض کیا ہے آریو لیگ کمیشن کے جواب پر متعلقہ فریقین جواب جمع کر آسکتے ہیں حکومت روامہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے پر امید وزیراعظم کا ترک خبر حصائدارے کو انٹرویو کہا تمام شرائط پوری کر دی ہیں مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور ضرورت پڑے تو ہم اپنی کمر کس لیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے مزید بولے نو مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ ریاست پاکستان پر حملہ ہے مجرموں سے قانون کے مطابق نمتا جائے گا لوگوں کو اکسانے کے ٹھوست شواہد موجود ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے عزامات مسترد وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قوم اقتصادی کاؤنسل کا اجلاس آج ہوگا آئندہ مالی سال کے سالالہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی جائے گی وزیراعظم ولوچستان نے شرکت سے انکار کر دیا بجر سے پہلے اتحادیوں نے سر جوڑ لیے متوسط طبقے کے لیے بڑے اقنامات کا فیصلہ شہباز شریف نے کہا آئندہ مالی سال معاشی ترقی کا سال ہوگا تاریخ میں پہلی بار تیرہ جباتوں نے سیاست داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا فانڈنگ زبطگی کا کیس دس ماہ پہلے شروع کیا آج تک جواب زمان نہیں کرائے گیا چیف الیکشن کمیشتر کے پی ٹی آئی ممنوع فانڈنگ زبطگی سے متعلق شو کاؤس نوٹس کیس پر ریمارکس انور منصور کی مزید وقت دینے کی درخواست منظور کر لی جواب جمع کرانے کے لیے مزید چار ہفتوں کا وقت دے دیا سیاسی استحکام ہی موشی اور اقتصادی استحکام کو جنم دے سکتا ہے دنیا الیکشن کروانے کا بار بار مشورہ دے رہی ہے لیکن حکومت خوف زدہ ہے شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا حالات اتنے سنگین ہیں کہ آئین اور قانون دم تو رہا ہے سیاسی چھتریوں پر آوارہ سیاسی پرندے بیٹھ رہے ہیں لیکن دانا کس کو پڑتا ہے فیصلہ ہونا باقی ہے پی ٹی آئی کے ایک اور شیرمن آتف حیات کو گرفتار کر لیا گیا تاکہ وہ میئر کے لیے ووٹ نہ ڈال سکیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم رحمان کا ٹویٹ لکھا یہ وڈیرہ مائنڈ سیٹ زیادہ دیر چلنے والا نہیں لاہور چلرن اسپتال میں بچی کے لواحقین کا ڈاکٹر پر تشدد صوبے میں چھٹے روز بھی اوپی دیز بند دور دراز سے آئے مریضوں کو دوہری پریشانی مریض علاج مولجے کے بغیر مایوس ہو کر لوٹنے لگتے ہیں کوئیٹا ائرپور روڈ پر فائرنگ وکیل قاتل مقتول کی شناکت عبدالرزاق ایڈوکیر سے نام سے ہوئی عبدالرزاق سپریم پورٹ کے وکیل تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی رہا تھا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا پہا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھیلوگے کودوگے تو بنوگے ناواز خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے